بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اکتیس دسمبر یعنی کہ سال کا آخری دن ہے اور آج جمعہ بھی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کویٹا میں ایک جنسی سکینڈل کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس سکینڈل میں یہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی سکینڈل اگر میں اس کو کہوں تو یہ کہنا غلطا نہ ہوگا کیونکہ اس میں جو مرکزی ملزم یا گھناؤنا کردار ادا کرنے والا شخص ہے جس کا نام ہدایت اللہ خلجی ہے یہ ہدایت اللہ خلجی جو ہے یہ اس کا باپ ایک کہا یہ جاتا ہے جو مجھے ہے یا جو خبروں میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا باپ ڈرگ ڈیلر ہے منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور یہ لڑکا خود بھی کانسلر رہا ہے یہ گرفتار ہوا تھا اب اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کے کیس میں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کا جو موبائل فون اور لیپ ٹاپ ریکور ہوا تھا اس کی جو ہے وہ فورنزک ریپورٹ ایف آئی اے نے حاصل کر لی ہے اس ریپورٹ میں کیا کچھ ہے اس کیس پہ اب تک کی پیش رفت کیا ہے اس ہدایت اللہ خلجی کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دو لڑکیاں جو نہیں ملی تھیں ان کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتا سکوں ہدایت اللہ خلجی دو سو کے قریب جو ہے دو سو سے زائد نوجوان لڑکیوں کو اب اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ سلسلہ کیا تھا یہ کیسے شروع کرتا تھا اور آگے اس معاملے کو کیسے لے کر چلتا تھا دس دسمبر کو یہ خبر سامنے آئی تھی اور اس میں دو لڑکیوں کی والدہ نے جو ہے وہ درخواست دی تھی تھانے میں کہ میری دو بیٹیوں کو نازیبہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جا رہا ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ پہلے اس کا بھائی خلیر خلجی گرفتار ہوا تھا اس کے بعد پولیس نے چھاپا مار کر خیدہ اللہ خلجی کو گرفتار کیا تھا اس کے قبضے سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون نکلے تھے اور ان لیپ ٹاپ اور موبائل فون کی فرنزیں کروائی گئی تھی پولیس تفتیش میں جو ڈی آئی جی فیدہ حسین ہیں ڈی آئی جی کوئیٹا وہ اس میں خود اس کیس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں انہوں نے دو دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ایک دن پہلے گزشتہ روز سوری گزشتہ روز انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں انہوں نے کیا بتایا یہ ساری تفسیر بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سرغنہ ہے یہ گروہ کا سرغنہ ہے بلیک میل کرنے والے گروہ کا سرغنہ ہے بدنام زمانہ ڈرگ ڈیلر ہے حبیب اللہ جو ہے ڈرگ ڈیلر اس کا یہ بیٹا ہے اور یہ صاحب کا کانسلر بھی ہے یہ کھیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی کی طالبات سے اس نے شروع کیا تھا سیکڑوں طالبات کو جو ہے یہ اپنے پیسے کا اور سیاسی اثر و رسوخ کا لالچ دے کر انہیں نوکری کا لالچ دیتا تھا اور انہیں پھر دوستی کرتا تھا دوستی کرنے کے بعد ان کی نشے کی جو ہے ان کی لط ڈالتا تھا ان کو نشے کی لط میں ڈال کر جب یہ ساراک معاملہ ہو جاتا تھا ان کی نازیبہ ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور اس کے بعد ان نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے ان بیچاری لڑکیوں کو بقیادہ طور پر بلیک میل کیا جاتا تھا اور اپنے گھناؤں نے مقاصد یعنی کہ جنسی ہوایرز کی تسکین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پولیس کا کہنا کہ یہ اپنے علاوہ اور لوگوں کو آگے بھی سپلائی کی جاتی تھی بارال پولیس یہ کہتی ہے کہ اس سارے گندے کھیل میں اس باعثر سیاسی شخص کے پیچھے اور بھی سیاسی لوگ شامل ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور اس کو ان کی پشت پنائی حاصل رہی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس ان معصوم لڑکیوں کو بھیجا جاتا تھا یہ لوگ اس کو پکیتا سپورٹ کرتے تھے اس لیے بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی ڈی آئی جی کوئٹا فیدہ حسین نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان نے بتایا کہ جی ہدایت کھل جی کے جو لیپ ٹاپ اور موبائل فون ہے اس کی فرنزک ریپورٹ آئی ہے اور جب مزید تفتیش کی گئی ہے تو ان موبائل فون اور لیپ ٹاپ سے کم سن بچوں کی نازیبہ ویڈیوز بھی نکلی ہیں یعنی اس درندے کا شکار صرف لڑکیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ کم سن بچے بھی ہوتے تھے ان کم سن بچوں کو ورگلا کر یہ لے آتا تھا اور ان سے باقیدہ جنسی تشدد اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے سامنے آیا ہے ان نے میڈیا کو بتایا کہ ویڈیو سکینڈل یہ والا جو کیس ہے اس کی تو تفتیش جو ہے یا تحقیقات ہے وہ پولیس نے مکمل کر لی ہیں لیکن کیونکہ اس کے موبائل فون سے اب مزید جو چیزیں ملی ہیں جو کہ چائلڈ پورنوگرافی ہے اس کے حوالے سے بھی اب جو ہے مزید اس میں پولیس تحقیق بھی کر رہی ہے اس کے تاعت کاروائی بھی پولیس نے شروع کر دی ہے اچھا انہوں نے بتایا کہ جی اس کا ایک تیسرا خلیل اللہ خلجی اور ہدایت خلجی یہ تو گرفتار ہے لیکن ان کا ایک تیسرا ساتھی بھی ہے جس کا نام شانی ہے شانی ہے اور یہ شانی خلجی بھی جو ہے ان کا دوست ہے اور اس سارے دھندے میں ملوث ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور وہ اب تک فرار ہے اور پولیس جو ہے متعدد مقامات کے اوپر اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے بھی مار چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تیسرے ملزم کو جلد از جلد گرفتار جو ہے وہ کروایا جائے گا اس کے علاوہ جی اس کیس کو لے کر ظاہر ہے بلوچستان میں عام لوگ بھی وہ برے ان کا کنسرن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے بہت شدید احتجاج کیا ہے پولیس سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان میں سر فہرز جو ہے وہ ہزارہ ڈیموکریٹیک پارٹی اور مجلس وعدت المسلمین اور اس کے علاوہ سیول سوسائیٹی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر پولیس کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور انہوں نے یہ تشویش کا بظہر کیا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مطالبہ کیا ہے پولیس سے بھی اور بلوچستان گورنمنٹ سے بقاعدہ بلوچستان حکومت کے عدداروں سے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ غیر جانب دارانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس میں جو کوئی بھی ملوث ہے اس کو کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے اور اس کیس کو ایسے نہ چھوڑا جائے اور ان لوگوں کو ساتھ ساتھ بے نقاب بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ تو فیس ہے ہدایت اللہ خل جی خلیل اللہ خل جی شانی خل جی یہ تو فیس ہیں لیکن ان کی بیک سائیڈ پہ وہ لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو بھی سامنے لائے جائے اتجاجی مظاہریں وغیرہ بھی ہوئے ہیں اور جو ہے اب جو ہے کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے بھی یورسٹی میں ایک ویڈیو سکینڈل کا معاملہ آیا تھا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس ویڈیو سکینڈل والے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جاتا حکومت اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی تو شاید یہ جو دوسرا واقعہ ہے وہ اب رونما نہ ہوتا اب اس کیس میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے دو خواتین جو کہ وہ نہیں ملی ان خواتین کے حوالے سے یہ کہا گیا پہلے ہی کہ ان خواتین کو جو ان کی لوکیشن ہے وہ قابل یعنی افغانستان بتائی جاتی ہے اور ان کو ہیومن ٹرافیکنگ یا انسانی سمگلنگ کے معاملے میں افغانستان بھیج دیا گیا تھا پولیس کی اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ دو خواتین وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی ہیں ڈی آئی جی کوئٹا جو فیدا حسین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان لڑکیوں کے حوالے سے جو ایک پروسس ہوتا ہے اس کو مکمل جلد جلد کریں اور ہماری کوشش ہے کہ ان لڑکیوں کو جلد سے جلد بازیاب کروا کے اور وہ ان کو واپس لائے جائے اور ان کو اپنے والدین سے ملایا جائے یہ سارے معاملات جو ہیں اس ویڈیو سکینڈل کو لے کر چلت رہے ہیں بڑی حیران کن صورتحال ہے ظاہر ہے ایسی چیزیں سامنے آنا اور پھر اس میں اب پولیس یہ تحقیق کر رہی ہے کیونکہ اس کے مجھ سے پورنوگرافی چائلڈ پورنوگرافی والا معاملہ بھی ہے پولیس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ کہیں یہ لوگ یہ ویڈیوز آگے بیچتے تو نہیں تھے ان کے پاس لڑکیوں کی اور پچوں کی جو ویڈیوز ہیں کیا یہ خود استعمال کرتے تھے یا آگے کسی گروہ کا ایسا تھے اور یہ آگے بھی بیچتے تھے یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں تحقیقات تو ہو رہی ہیں اللہ کرے یہ تحقیقات اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے کیونکہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا یہ والا معاملہ ضرور ہے جہاں پر سیاسی اصل اور رسوخ پیسہ اور یہ چیزیں آتی ہیں وہاں انصاف پولیس یہ والے معاملے جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس طرح بار بار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اب اللہ کرے آپ کو سندھ میں ریسنٹلی ابھی ایک ناظم جوکھیو والا معاملہ ہوا ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ کسی وقت ویڈیو کروں گا میں اس میں بس طرح اتحال بڑی تشویشناک ہے اور یہ والا معاملہ بھی اور بھی معاملات جو اسلامباد میں انشاءاللہ کوش کروں گا اگلی ویڈیوز میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں آج ہی اس ویڈیو سے اتنا یعنی والی کسی ویڈیو تک کی مجازت دیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا امیہ ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ سے کرنے والوں کو انہیں سن عبود کریں آمین سمع آمین پاکستان زندہ بار اللہ حافظ